معزز ناظرین آپ کا اپنا ساجد کی ازدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے عید الفطر کو گزرے تو کئی ہفتے گزر چکے اور اب تو لوگ عید الہزا کی فلموں کی تیاریوں میں مصروف ہیں مگر عید کی فلموں کی صدائے باز گزشت اب بھی ہر سو پھیلی ہوئی ہے اور لوگ نئی ریلیز ہونے والی فلموں پر تفسرے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جن لوگوں نے عید کی فلمیں دیکھی انہوں نے اپنے اپنے انداز میں انہیں دیکھا پرکھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہم نے بھی اپنے اسی چینل پر اپنے دوستوں کے خدموں میں ان فلموں پر تفسرے پیش کیے تھے جن میں بتایا گیا کہ پنجاب سے ریلیز ہونے والی فلم تیرے باجرے دی راکھی جس سے بے پنات و اقوات و بستہ تھی وہ عوام کے معیار پر پورا نہ اتر سکی اس کی کئی وجوہات ہیں جب ہم حدیت کار سے یہ نور سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ انہیں مناسب سینما گھر نہیں دیے گئے ملٹی پلیکسی سینما گھروں نے انہیں شوز ہی نہیں دیے ان کے ساتھ جو کراچی میں بننے والی فلمیں انہیں ریلیز کیا گیا ایک انگلیش فلم بھی اوپر سے آگئی جس کی وجہ سے انہیں مناسب شورہ ملے اور جس سے وہ مکمل طور پر کامیابی حاصلہ کی گئی اسی طرح انہیں یہ بھی شکوا ہے کہ کراچی اور حیدر آباد میں تو ان کی فلم کو پہلے عید کے روز ریلیز ہی نہیں کیا گیا پھر جب ہم نے اتجاج کیا تو یہ فلم دوسرے ہفتے میں ریلیز کر دی گئی مگر اس وقت تک اس فلم کا اور لوگوں کا رجحان کا ٹیمپو سست ہو چکا تھا اور عید کی چھٹیاں بھی گزر چکی تھی اور اس طرح اس فلم کو خاطر خاط نقصان اٹھانا پڑ گیا فلم ساز صفدر ملک جو ایک معروف بزنسمن بھی ہیں انہوں نے کثیر سرمایے سے اس فلم کو بنایا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس فلم پر چھ سات کروڑ سے زائد کی رقم خرچ ہوئی جو کہ پاکستان میں بننے والی تمام فلموں کی لاغت سے زیادہ ہے اس سے پہلے اتنی بڑی اعتادات میں یا اتنے بڑے معافضے پر فلم نہیں بنائی گئی اور نہ ہی اتنی لاغت کسی پر آئی اور نہ ہی اتنے بڑی فلم ریلیس کی گئی اس لیہا سے اس سے پہلے تو یہی قوی امید کی جا رہی تھی کہ سب سے زیادہ رائش کسی فلم پر ہوگا اور یہی فلم باکس آفیس پر کامیابی حاصل کرے گی سفدر ملک صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے چھے کروڑ سے زیادہ اس فلم پر رقم خرچ کی اور جبکہ جو عام ناظرین ہیں فلم بین ان کے خیال میں کہ ان کو اس میں کوئی خاص کشش نظر نہیں آئی جہاں تک اس فلم کی پرفارمس کا تعلق ہے تو اس میں اداکار آسائبہ نے اپنی زندگی کا بہترین رول کیا اور وہ پاکستان کی منجی ہوئی آٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے کردار سے مکمل انصاف کیا جبکہ اداکار بابر علی تو مہمان اداکار کے طور پر پیش ہوئے شفقت تیما کی بھی روایتی اداکاری تھی جسے لوگوں نے پسند کیا جہاں تک نئے چہروں کا تعلق ہے تو عبداللہ ایک نئے ہیرو ہیں ان کے کام کو بھی پسند کیا گیا جبکہ فلمی سنت اور خاص طور پر فلم ساز و ہدایتکار کو تو کبھی امید تھی کہ جنت مرزا اس کو دیکھنے کے لیے لوگ تو غرور آئیں گے کیونکہ وہ نئی نسل کی نمائندہ فنکارہ ہیں ٹک ٹاکر ہیں اور اس پہ انہیں سنا کے بلینز جو ہیں ان کے فالورز ہیں ان کو پسند کرتے ہیں لیکن جب فلم دیکھنے ہی جب لوگ آئے سینما سکرین پر دیکھنے کے لیے ان کے شائقین اور ان کو پسند کرنے والے ان کو لائک کرنے والے لوگ وہ بھی فلم دیکھنے ہی نہیں آئے اگر اس میں سے بھی ایک چوتھائی لوگ بھی آ جاتے تو فلم باکس آفیس پر سب سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتی تھی مگر اس سلسلے میں یہ بھی شکایت سننے میں آئی ہے کہ جنت مرزا نے فلم کی بوجیکشن میں بھی پراپر حصہ نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے ٹی وی پر یا اپنے میسیجز میں یا اپنے ٹک ٹاک میں آ کر فلم کی پم سیٹی بھی نہیں کی اور نہ ہی اپنے شائقین کو نہ ہی اپنے چاہنے والوں کو نہ ہی اپنے لائکس کرنے والوں کو فلم دیکھنے کی دعوت دی اگر وہ پراپر انداز سے اپنے چاہنے والوں کو ہی اور اپنے لورز کو ہی اس میں دعوت دے دیتی فلم دیکھنے کی تو فلم کا یہ زرج دیکھنے میں نہ آتا بلکہ لوگ جو سینما گروہ میں آتے اور فلم کپسندیج کی سنت ادا کرتے آج کل کے دور میں سینما گروہ میں لوگوں کو لانے کے لیے بہت سے ٹیکٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں ابھی جیسے دم بستم جب ریلیز ہوئی تو اس فلم کا ہیرو جو عمران ہے اس نے کالوجیز میں جا کر یونیورسٹیز میں جا کر خواتین میں بچوں میں بسٹ آپو پر کھڑے ہو کر لوگوں کو گاڑیاں روک کر لوگوں کو بتایا کہ میرے نام عمران شرف ہے اور میری فلم یہ پہلی فلم ہے آپ نے مجھے ٹی وی پر پسندیج کی سنت ادا کی آپ نے مجھے بہت پسند کیا بھولا کے کردار میں مجھے بہت پسند کیا اور اب یہ میرے فلم میں آ رہا ہوں یہ میرے لئے پہلا مدان ہے یہ نئی ترقیب ہے میری نیا آئیڈیا ہے میرا آپ میری فلم دیکھنے ضرور ہیں آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ بزنس دم مستم کا ہے وہ بھی روایتی فلم ہے دوسری فلموں کی طرح جس طرح کراچی سے ریلیز ہونے والی چار فلمیں ریلیز ہوئیں ان میں سے لیکن سب سے زیادہ اچھی اور بزنس کرنے والی اور پسند کی جانے والی فلم وہ دم مستم ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس فلم کے ہیرو نے لوگوں کو اپنی طرح مائل کیا جبکہ ہمارے ہاں جو ہماری فلم کی یہ جو سفدر ملک صاحب کی سیئے نور صاحب کی جسے ہم اپنی ہی فلم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے بڑی اچھی کاوچ کی انہوں نے بھی لوگوں کو بلانے کے لیے بہت شوز بھی کیے لوگوں کو بلائے لیکن جس سنداز سے جنت مرزہ کو اس پہ شریک ہونا چاہیے تھا آنا چاہیے تھا لوگوں کو بلانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میدان میں آتی اور کالیجز میں یونیورسٹیز میں جاتی بازاروں میں جاتی خواتین کے بازاروں میلے بازاروں میں جاتی مینا مزاروں میں جاتی کالیجز میں جاتی دفاتر میں جاتی اور اس طرح وہ لوگوں کو اگر اپنی طرح مائل کرتی جس طرح لوگ ٹک ٹاکر ٹک ٹاک میں ان کو پسند کرتے ہیں ان کے جو کارنامے ان کو سراتے ہیں اسی طرح وہ فلم دیکھنے بھی ضرور آتے تو اس میں میں تو سب سے بڑا قصور جنت بیزا کا سمجھتا ہوں اور دوسرا بڑا قصور کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے اس کو کاسٹ کیا جن لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا اور سمجھا کہ اس پر انعصار کر کے انہوں نے فلم بنائی تو میں چاہتا ہوں ان کا بھی قصور وہ بھی برابر کے شریک ہیں کہ ثابت یہ ہوا کہ جو فلم کے فنکار تھے اگر انہی کو لے کر فلم بنائی جاتی تو میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ باکس آفز پر یہ فلم بہتر ریزرلٹ کرتی دیتی جیسا کہ ماضی میں آپ نے دیکھا سید نور کی فلم چوڑیا اس میں سائمہ بیگم تھی ان کے ساتھ ایک نیا ہیرو تھا مومرانہ الگوں دونوں میں بڑا فرق تھا لیکن لوگوں نے بے حد فلم پسند کی جبکہ اس زمانے میں اتنی چا شہر بھی نہیں ہوتی تھی مجھے فلم کا مزدک بہت اچھا تھا اس کے برعکس اس فلم کا مزدک بھی پچھلی فلموں سے کمزور تھا شاید وہ لوگ نہیں رہے وہ گلوکار نہیں رہے وہ آوازیں نہیں رہیں جو جن کے سہر میں لوگ مبتلا ہوگا سرما گروہ میں آتے تھے اسی طرح سے یہ نور کی دیکھ لیں مہندی والے حق بے حد اچھی بے حد اچھا میزک اور زبرتس لوکیشنز اور بڑی اچھی پرفارمس جس کے سوا فلم کامیابی ہوئی بل کا چیزہ کنانا ان کی فلم کی بڑی اچھی گئی بہت مقبول ہوئی گانے بھی مقبول ہوئے اسی طرح آپ یہاں تک ڈاکورانی میں آئیں ڈاکورانی میں منفلت قدام کردار تھا سائمہ بیگوں کو آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں وہ ٹی وی پہ آئیں یا فلم میں مگر اس فلم کی نکامی کا جائزہ ضرور لیا جانا چاہیے مصنف ادائدکار سی نور ایک کنا مشک ادائدکار ہے فلم کے سب سے زیادہ منجے ہوئے تخلیق کار ہیں انہیں چاہیے تو اپنی سابقا روایات کو بدقرار رکھیں اس سمجھیں اور ایک دفعہ پھر اثر نو ادائدکار لیں کہ فلم کی خامیان کہاں کہاں ہوئیں ان سے کہاں کوتائیاں ہوئیں اس کو وہ دور کریں اگر وہ دور کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آج بھی سے یہ نور کا شمار پاکستان کے صفحے اول کے ادائدکاروں میں ہوتا ہے اور ماضی کی طرح وہ آج بھی کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں تک فلم ساس کا تعلق ہے تو سب سے ملک نے قصید سرمایا کاری کی انہوں نے دل کھول کر پیسہ لگایا اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی فلم پیسے پورے کرے نہ صرف پورے کرے بلکہ کامیابی بھی حاصل کرے اس دفعہ تو ان کے دونوں صاحبزادے بھی ان کے زمرات ہیں انہوں نے بھی یہ بزنس اختیار کیا ان کی خواہش تھی کہ وہ منسلسل فلم سازی کریں مگر اس فلم کے ناکامی نے انہیں خاصا مایوس کیا حالانکہ سب سے ملک تو مایوس نہیں ہوئے وہ تو ایک دفعہ پھر پر تول رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پھر ایک بازی لگائیں گے اور ضرور فلم سازی کریں گے مگر ان کی لاغت آپ دیکھ لیں کہ چھ سات کروڑ روپے کی سرمایہ کاری اور اس میں سے میرے خیال ہے کہ ایک کروڑ روپے بھی واپس نہیں آیا جہاں تک یہ فلم بزنس کا تعلق ہے تو پچاس کروڑ سے زیادہ انہوں نے پچاس کمالیا ہوگا لیکن وہ زیادہ پیسے نہیں کمال سکی تو یہ جو کوئی رقم ہے بہت زیادہ ہے چھ سات کروڑ یہ بہت زیادہ رقم ہے جیسا کہ ابھی میں ذکر گئے میں نے پچاس لاکھ کہنا تھا پچاس لاکھ روپے ابھی نہیں کمایا ابھی تک فلم نے تو جس سے فلم سات کے لئے مشکلات کا سامنا ہوگا تو کوشی یہ کی جانی چاہیے کہ اچھی اور میاری فلم بنائی جائے جو ان کی سرمایہ کاری کے لئے بہتر ثابت ہو اور فلم بزنس کو کھول سکے شکریہ شکریہ